اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایشٹی ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں دنیا کے خوبصورت اور نایاب جانور جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پوڈل موت ویورز یہ جو کیڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو ہزار نو میں وینزیلا کے اندر پہلی بار دیکھا گیا ہے یہ کیڑا دنیا کے سارے کیڑوں سے الگ ہے اس کی الگ شکل و صورت نے بھی سائنسدانوں کو حیران کیا جانوروں کے جسم پر بال اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کا جسم گرم رہ سکے اور یہ وینزیلا ہی میں پائے جاتے ہیں ان کے بال جسم کو گرم کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بال دوسرے جانوروں سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں یہ واقعی میں دنیا کا نایاب کیڑا ہے نمبر ٹو فلفی کاؤز ویورز آپ سب نے کاؤز تو دیکھی ہوں گی لیکن فلفی کاؤ ان سے علیتا ہے دراصل یہ گائے دوہزر تیرہ میں ایک فنی کلپ کی وجہ سے ہیٹ ہوئی تھی یہ گائے کدرتی طور پر ایسی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک عام گائے کی طرح کی ہوتی ہے اس کو سپیشل کیر اور بالوں کی دیکھ بال سے ایسا بنایا جاتا ہے ماہرین ان کے بالوں کو دھوتے ہیں کنگی کرتے ہیں اور پھر ڈرائے کرتے ہیں ان کے بالوں کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ فلفی لگیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے روز نہلانا پڑتا ہے اور کنگی کی جاتی ہے کئی مہینوں کی دیکھ بال کے وجہ سے ان گائے کو یہ فلفی لکھ مل جاتی ہے نمبر 3 فلپائن ایگلز باز کو پرندوں کا بادشاہ تصور کیا جاتا ہے آپ نے یقیناً باز تو دیکھی ہوں گے لیکن فلپائن ایگل دنیا میں سب سے نایاب ہے اس کو بندر کھانے والا باز بھی کہا جاتا ہے یہ اکا فلپائن کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے اس کا قد تقریباً تین فٹ تک ہوتا ہے اور یہ آٹھ کلو تک وزنی ہوتا ہے یہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین جانوروں میں سے ایک ہے یہ اکاپ بندروں چھپکلیوں اور سامپوں کا بھی شکار کرتا ہے یہ فلپائن کا قومی جانور بھی ہے ماہرین کے مطابق اس طرح کے دنیا میں صرف تین سو ہی جانور پائے جاتے ہیں نمبر 4 سنپ نوست منکیز یہ جو آپ بندر دیکھ رہے ہیں اس کو یہ نام اس کے نایاب ناک اور مختلف رنگوں کی وجہ سے ملا ہے یہ چین اور میانمار میں بھی زیادہ تر پائے جاتے ہیں یہ بندر ملٹی کلرز کے ہوتے ہیں ان کا سائز دو اشاریہ آٹھ فٹ تک ہوتا ہے ان بندروں میں نرمادہ سے دو گناہ وزنی ہوتے ہیں یہ منکیز پہاڑوں اور جنگلوں میں گروپوں کی شکل میں رہتے ہیں ایک گروپ میں چھ سو سے زائد منکیز ہوتے ہیں جو کہ ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں ان کا وزن دس سے تیرہ گلوکرام تک ہوتا ہے یہ درختوں کی شاخیں پتے اور پھلک یہ جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو شہنشاہ کہا جاتا ہے اس کو ایمپرر ٹیمرائن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی موچھیں ایک جرمن بادشاہ سے ملتی ہیں یہ جانور ایمازون میں پایا جاتا ہے اس میں سب سے علیہ دا چیز اس کی بڑی بڑی موچھیں ہیں یہ موچھیں دونوں سائٹ کو بڑھتی ہیں اور ان کے کندوں تک پہنچ جاتی ہیں یہ دس انچ تک بڑی ہوتی ہیں ان کا وزن آدھا کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کی دم سولہ انچ تک بڑی ہوتی ہے جو کہ ان کے سائز سے بھی بڑھ جاتی ہے یہ تقریباً بیس جانوروں کے گروپ میں رہتے ہیں ٹیمرائن زیادہ تر پھل کھاتے ہیں ضرورت پڑھنے پر یہ مینڈک چوہے اور دوسرے جانوروں کا بھی شکار کرتے ہیں یہ جانور دیکھنے میں ایک بڑا خرگوش لگتا ہے جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ کینگرو کی مارد نظر آتا ہے یہ جانور صرف ارجنٹینہ میں پائے جاتا ہے خطرہ محسوس ہونے کی صورت میں یہ چھرانگیں لگاتے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ پیٹاگونین چھ فٹ تک انچی چھرانگ لگا لیتے ہیں یہ تیس انچ تک گروہ کرتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً آٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے بدقسمتی سے اس نایاب جانور کی نسل کو بہت زیادہ خطرہ ہے نمبر سیون مارخور آپ نے مارخور تو دیکھا ہوگا یہ پاکستان میں گلگت چترال اور شمالی علاقہ جات میں پائے جاتے ہیں یہ پاکستان کا قومی جانور ہے ان کے سنگ دنیا کے ہر جانور سے مختلف ہوتے ہیں یہ سنگ پانچ اشاریہ دو فٹ تک بڑے ہوتے ہیں مارخور کا سائی چھ فٹ اور اس کا وزن بتی سے ایک سو دس کلو گرام تک ہوتا ہے ویورز ان کی تداد تقریباً پچیس سو ہے جو کہ تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے یہ سنگ یہیں تک تھی امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کرتے رہیں تھائنکیو فر واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ اردو ایش ٹی